لاہوری گیٹ کے علاقہ میں صفاقیت اور دیرندگی کی انتہا نو سالہ بچی کو زیادتی کے بعد پھندہ ڈال کر قتل کر دیا گیا والدہ عمرہ کی ادائیگی پر ہونے کے باعث بچی گھر میں اکیلی تھی مقتولہ کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج مقدمے میں کسی کو نامزد نہیں کیا پولیس نے مقتولہ کے ماموس نے دو افراد کو شک کی بنیاد پر حراست کرنے لیا بسند مرانے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ سبدر شاہین پیرزادہ کی ہائی کورٹ میں درخواست پر آدھ سمات ہوگی دور پھرنے سے قیمتی جانوں کا زیادہ اور اربو روپے کا نقصان ہوا بسند کی اجازت دینے کا حکومتی اقدام کل ادم قرار دینے کی استعداہ بسند مرانے کا حکومتی فیصلہ غیر دانش منانہ ہے نون لیک کے رکن اسمبلی ہینا پرویز بک کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد حکومت سے بسند مرانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ میرے خریان سے تو ہونے نہیں چاہیے پبندی رہنے چاہیے کیونکہ جو جانی نقصان ہوگا جس کے بچے جائیں گے ہنجی تو زخمی ہوگا فوت ہوگا بتائے کون زمدار ہے یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے جو پبندی تو بہتر تھی اس پر اربو روپے کا نقصان ہوگا اربو روپے کا اور لوگ اوپر چھتے ہیں انجاز گریں گے کوئی زخمی ہوگا کسی گردن گھٹی ہے کیا اس کو کون سے مطالبہ نہیں منانی چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس میں جدا نقصان ہوتا ہے بسند نہیں منانی چاہیے شہری حکومت کے فیصلے پر پھٹ پڑے فیصلہ غیر دانشمنانہ کرا وکلا برادری کی بھی بنسبت بسند منانے کی مخالفت خونی کھیل سے انسانی جانے ضائع ہو سکتی ہے حکومت اپنا اعلان واپس لے ورنہ سپریم کورٹ جاؤں گا عام شہری میاں خلیل کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر قانون راگم اشارت کو لیگل نوٹس دھاتی دور سے بیجلی کی تنسبات متاثر ہونے کا خدشہ لیسکو حکام نے بھی سر جون لیے قاتل دور سے زندگی کی دور کٹنے کا خدشہ پسند مرانے کے اعلان پر جان بھک افراد کے برسا کے زخم تازہ لاہور میں سب سے زیادہ حلاکتیں ریکار فابندی کے باوجود رمہ سال دو افراد جان بھک انیس زخمی ہوئے دو ہزار پانچ سو ایک مکرم دو ہزار چھ سو افراد گرفتار ہوئے حکومتی کمیٹی کے فیصلے کے بعد حکمت عملی تیار کریں گے بی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر مزیر اعظم عمران خان کی بادشاہی مسجد کی تازین اور آئش میں گہری دلچسپی پنجاب حکومت کو مسجد کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے سرکاری فنڈز جاری کرنے کی ہدایت وزیر اعظم کہتے ہیں بادشاہی مسجد کی تازین اور آئش سے تاریخی اہمیت اجاگر ہوگی سرکاری فنڈز کہاں خرچ کیے کارکردگی کیسی رہی ایف بی آر نے سولہ بڑے سرکاری محکموں کے آڈٹ کے لیے کمر کس لی ٹیم ٹیم تشکیل مطالقہ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر ہی اس کے آڈٹ کا فیصلہ تعاون نہ کرنے والے افسران کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی ڈرائیونگ لائیسنس کی ٹکٹوں کی میاد ختم ہونے کے او قریب شہری سال دو ہزار اٹھارہ کو ڈرائیونگ ٹکٹے اکتیس دسمبر تک استعمال کر لیں سال دو ہزار اٹھارہ کی ڈرائیونگ ٹکٹے یکم جنوی دو ہزار انیس سے کار آمد بھی ہوں گی مزید معلومات کے لیے شہری پولیس ہیلپ لائن ون فائٹ پر کال کر سکتے ہیں بلدی آؤزمہ کا اجلاس اوپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان جھڑک شور شرابہ بیانتارک کی تکریر کے دوران اوپوزیشن ارکان کھڑے ہو گئے حکومتی ارکان کے شیر شیر کنارے اوپوزیشن کا شیم شیم کناروں سے جواب ڈیپٹی میئر بیانتارک یونین کانسلز کی سکینے روکنے پر برہم لولی لملی سرکار لاہور کو سزا دے رہی ہے میاں تارک حمزہ شہباز کا رام ای سی ایل سے نکالنے کا مطالبہ حمزہ شہباز سے چپ کلش کا معاملہ ڈیپٹی میئر وسیم قادر نے زبان کھول دی جو ہوا اچھا نہیں ہوا انہیں بھی افسوس ہے وسیم قادر کی لاہور نیوز سے گفتگو نون لیگ چھوڑ دی جس پارٹی میں کارکنوں کی عزت ہوگی وہاں جاؤں گا پارٹیوں میں فارورڈ بلاغ بنتے ہیں کچھ روز میں معاملات واضح ہو جائیں گے پارٹیوں میں بن جاتے ہیں جب حالات ایسے ہوتے ہیں اب اگر آپ پاکستان کی پارٹیس کو اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو نظر بھی چیزیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا بلدیات کے لیے پہلے بھی کچھ پارٹیز کوشش کر رہے تھیں کہ یہاں پہ لاہور میں اپنے گریپ کریں تو اب دیکھتے ہیں کیا معاملات بنتے ہیں پی پی ایک سوڑ سٹھ میں نوم لیگ کی شکست کی اصل وجہ سامنے آ گئی حمزہ شہباز کارانہ مبشر اقبال کے حمایت یافتہ شرافت بھٹی کے گھر جانا ورکرز کے لیے ناراضگی کا باعث بنا جلسے میں ہلکے کے چیرمینوں کو نظر انداز کیا گیا پولنگ بے پر کارکن منظر سے غائب رہے علاج کے منتظر ساحبال کے بائیس سالہ خانور حسین کی سری گئی خانور حسین کو تی دن کے انتظار کے بعد جناس پتال میں داخل کر لیا گیا ٹرافک حادثے کے شکار خانور حسین کی ٹانگ پر گہرا زخم آیا سبائی وزیرِ کھیل تیمور بھٹی کا سکولوں میں سپورٹس پیریڈ بحال کرنے کا اعلان پہلے مرحلے میں سرکاری پھر نجی سکولوں میں سپورٹس پیریڈ شروع کیا جائے گا پی سی ہوتل میں امریکہ اور برطانیہ میں مقیم کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹرس کا سالانہ عشائیہ اداکارہ ریمہ خان کی بھی اپنے خواند ڈاکٹر تارک شہاب کے ہمراہ شرکت دو کروڑ بیس لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں پاکستانی بچوں کی قابلیت برطانیہ کے طلبہ سے کئی گرہ زیادہ ہے گورنر پنجاب چودری سرور کا تقریب سے کتاب بحریہ یونیورسٹی لاہور کا پہلا کانوکیشن گورنر پنجاب نے دو ست ستانوے طلبہ میں ڈگلیا تقسیم کی چودہ طلبہ کو گولڈ میڈلز اور بارہ کو سلور میڈلز سے نوازا گیا اور ہاکی ورلڈ کپ میں بدترین شکست کے آفٹر شاکس معاون کوچز ریحان بٹ اور دانش کلین بھی مصطفی کوچ تو کیلڈار مینجر حسن سردار پہلے ہی مصطفی ہو چکے پی ایچ ایف کا نئی ٹیم مینجمنٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کمر ابراہیم کو ہیٹ کوچ بنائے جانے کا امکار